موسیقی ایک دم سے لکوے اور جھولے میں آ جائے تو اسی وقت آپ ٹریٹمنٹ ان کا سٹار کر دے تو پھر وہ ہنڈر پرسنٹ کبوتر بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شرائط یہ بھی ہوتی ہے کبوتر دانہ پانی پکڑتا ہو دانہ پانی کی کوشش کرتا ہو یہ نہ اس کا پوٹا وغیرہ جام ہو کھاتا پیتا کچھ نہ ہو تو پھر آپ لکوے جھولے کا علاج کریں گے پھر وہ ٹھیک نہیں ہوگا اس کی وجہ کیا ہے وجہ میرا بھائی یہ اس کا جو میدہ وغیرہ پوٹا تو کام نہیں کر رہا خوراک وہ کھا نہیں رہا دانہ پانی وہ حضم نہیں کر رہا تو لکوہ جھولہ کیسے ٹھیک ہوگا سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے کبوتر کا پوٹا وغیرہ بلکل چلتا ہو دانہ پانی وہ بلکل کھاتا ہو حضم کرتا ہو پھر آپ اس کا جو ٹریٹمنٹ کریں گے لکوے اور جھولے کا تو پھر وہ ہنڈر پرسن کبوتر بلکل ٹھیک ہو جائے گا لیکن اس میں بھی ٹائم تھوڑا سا لگے گا یہ نہیں ہوتا بھی رات کو آپ نے دیا ہے اور صبح کو کبوتر آپ کا بلکل ٹھیک ہو جائے ایسے میرا بھائی نہیں ہوتا تو ایک اور چیز میں آپ کے لئے لے کے آئے ہوں وہ بھی آپ اس کے ساتھ استعمال کریں جو میں نے آپ کو ٹریٹمنٹ بتایا ہوا ہے دیکا ڈرون میتھک وال کا جو ٹریٹمنٹ میں نے آپ کو بتایا ہے وہ کریں اور اس کے ساتھ ایک اور میرا بھائی ٹریٹمنٹ بھی آپ کر سکتے ہیں چاہے تو آپ یہ خالی ٹریٹمنٹ یہی کر لیں اس سے بھی ہنڈر پرسن کبوتر بلکل ٹھیک ہو جاتے ہیں تو یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں کرنا ہے آپ نے کہا میرا بھائی جو بینسو والا ٹھیکہ ہوتا ہے آکسی ٹوکسن جو بینسو کو دودھ لانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اس ٹھیکے کا آپ نے استعمال کرنا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں وہ ٹھیکہ یہ دیکھیں آکسی ٹوکسن یہ میرا بھائی خصوصی ٹھیکہ بنایا گیا ہے بینسو کو دودھ لانے کے لئے جو بینسے دودھ نہیں دیتی تو ان کو دودھ لانے کے لئے یہ انجیکشن استعمال کیا جاتا ہے تو اسی انجیکشنوں کو ہم لکوے اور جھولے کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں آکسی ٹوکسن توسن اور یہ آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے کیا اس کا طریقہ کار ہے میرا بھائی یہ آپ صرف وہ جو کبوتر آپ کا لکوے اور جھولے میں متاثر ہے بیماری میں مبتلا ہے اس کبوتر کو آپ نے یہ استعمال کروانا ہے کرنا ہے کتنا آپ نے استعمال صرف آپ نے ایک پوائنٹ اگر آپ انسولین والی سرنج لیتے ہیں فرض کریں بہتر یہی آپ انسولین والی جو چھوٹی سرنج ہوتی یہ لے اور ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں جب بھی یہ سرنج خرید دیں تو یہ والی سرنج آپ نے خریدنی ہے جس سے آگے سے یہ نیڈل اتر جائے یہ آپ نے خریدنی دوسری آپ نے نہیں خریدنی اس کی وجہ یہ وہ زیادہ تر استعمال نہیں ہوتی اگر آپ کبوتروں کو ویکسینیشن بھی کر رہے ہیں تو اس کے دوران بھی یہ استعمال ہو جائے گی لیکن وہ نہیں ہوگی کیونکہ اگر آپ ویکسین کریں گے تو وہ لیک وڑ جو ہوتا ہے وہ گھاڑا ہوتا ہے تو ایک سے دو کبوتروں میں لگے گا اس کے بعد وہ سرنج خراب ہو جائے گی مہارا وہ ایک الگ سی بات ہے اگر آپ نے یہ ٹیگہ استعمال کرنا ہے تو آپ نے ایک پوائنٹ لگانا ہے یہ دس تک گنتی لکھی ہوتی ہے اس کے اوپر یہ آپ کو شاید نظر آ رہا اور اگر دو پیس کی وجہ سے ہو سکتا آپ کو صحیح نظر نہ آئے تو آپ نے صرف ایک پوائنٹ لینا ہے اس کا صرف یہ ایک پوائنٹ یہ اپنے چسٹ میں لگانا ہے ڈیلی لگانا ہے آپ نے کسی بھی ٹائم بھی یہ آپ لگا سکتے ہیں اگر آپ نے یہ لگانا نہیں ہے اگر آپ یہ لگانا نہیں چاہتے تو اگر آپ پلانا چاہتے ہیں تو پلانا بھی آپ نے اسی طریقے سے ایک پوائنٹ آپ نے یہ لینا ہے ٹھیک ہو گیا ایک پوائنٹ لے کے آپ نے ساتھ میں آپ نے تین سے چار سیسی سادہ پانی لے لینا ہے اور کبوتر کو آپ نے دے دینا ہے پلا دینا ہے اور دینا آپ نے خالی پیٹ ہے تو انشاءاللہ یہ پلاتے جائیں کبوتر کو تو کبوتر انشاءاللہ آپ کا ریکوری کرنا سٹارڈ کر دے گا آہستہ اس کو فرق پڑنا سٹارڈ ہو جائے گا اور ایک دن وہ کبوتر آپ کا بلکل ٹھیک ہو جائے گا اور اس کے ساتھ میں آپ کو ایک اور ٹپ دیتا چلوں ٹپی میرے بھائی یہ ہے سردی کے موسم میں جب سردیاں سٹارڈ ہوتی ہیں بہت زیادہ سردی ہوتی ہے تو آپ نے ایک سی سی یہ پانی لینا ہے انجیکشن کا پانی لینا ہے اور ایک لیٹر سادے پانی میں ملا کے آپ نے کبوتروں کو پلانا ہے سردیوں میں فل سردیوں میں یہ ہفتے میں آپ ایک دن یا دو دن کر سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا کبوتر آپ کے بالکل ایکٹیو اور تیز رہیں گے اور تھاپے وغیرہ تالے وغیرہ مارتے رہیں گے کبوتر آپ کے سستی میں نہیں آئیں گے سردی محسوس نہیں کریں گی یہ آپ کو ایک اضافی ٹپ میں نے دے دی ہے جو آکے آپ سردی میں استعمال کر سکتے ہیں تو یہ تھی میرا بھائی ویڈیو ویڈیو گر آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لازمی لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تو ملتے ہیں پھر کسی نیکس ویڈیو میں تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ